اور پھر مزید فرماتا ہے وَمِن ثَبَرَاتٍ نَخِيلِ وَالْعَانَابِ تَتَّخِدُونَ مِنْهُمْ سَكَرًا اور خجور اور رکور کے پھلوں بسے کہ اس سے نبیز بناتے ہو وَرِزْقًا حَسَنًا اور اچھا رِزْق اب دوسری امسال اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اور کم درجے کی مخلوق کی بیان کی جب ہماری 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 کٹیگریز ہوتی ہے تو سب سے پہلے کم کٹیگری جو ہے وہ جمادات کی یعنی پتھروں کی ہے اس سے اوپر کی کٹیگری نباتات کی ہے اس سے اوپر کی کٹیگری ہیوانات کی ہے تو جاملوں کی مثال کے بعد اللہ تعالیٰ ابھی جب نباتات کو مثال دے رہا ہے کہ یہ نباتات جن میں حرکت بہت کم پائے جاتی ہے جن میں جو بہت زیادہ استعمال ہونے والے چیزیں دو چیزوں کے مثال دی ہیں ویسے تو ہر چیز اس کی قدرت کی مثال ہے لیکن جو کہ عرب کے لوگ یہ چیزوں کو بہت استعمال بھی کرتے تھے کہ خجور اور انگور کے پھل اللہ نے دو مثالیں دے دیئے آپ اندازہ کر لیجئے کہ خجور کے جو پھل ہے وہ خجور کے درد سے جو پھل نکلتا ہے وہ خجور کے رات ہے اور اس وقت بھی اس پر دنیا میں تحقیقات جاری ہے وہ دنیا کے بہتر نزا ہے لہذا انسان کو ہر طرح سے کیفائیت کرتی ہے تو کہاں اللہ نے فرمایا کہ اس کو غور کرلو اور اس کے علاوہ جو انگور ہے اس کی بیل پہ غور کرلو تو کس طرح سے خجور بھی ایک بیج ہی ہوتا ہے انگور بھی ایک بیج ہی ہوتا ہے بگر خجور کا اللہ تعالیٰ تنی کی صورت میں پیدا کرتا ہے اور انگور کو اللہ تعالیٰ تنی کی صورت میں پیدا کرتا ہے پھر خجور کے اپنے خواہ سے اور بیل کے اپنے خواہ سے جو امور نکلتے ہیں ان کے اپنے خواہ سے اس کا اپنا ذائقہ اس کا اپنا ذائقہ اس کی اپنے فوائد ہیں اس کی اپنے فوائد ہیں وہ سب کے سب کان سے نکل رہے ہیں زمین سے یہ زمین سے بیدا ہو رہی ہے نا چیزیں اب یہ مٹی ہے یہ مٹی کے اتنے رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جتنے خجور کا رنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے خجور کتنے رنگ بدلتی ہے بور بنتی ہے بور بننے کے بعد خجور بنتی ہے خجور پیرے رنگ کے ہوتی ہے سرخ ہوتی ہے سرخ ہونے کے بعد پھر وہ اپنا دارک کلر میں آ جاتی ہے براؤن کلر میں آ جاتی ہے یہ کہاں سے کلر آ رہے ہیں اور کہاں سے یہ چیزیں بنتی جا رہی ہیں یہ خجور کو کس نے سکھایا ہے کہ زمین کے ضرورات میں سے کون کون سے ضرورے کو وہ جمع کرتا ہے جمع کرنا کے بعد اپنے جڑوں کے ضرورے اوپر تنے تک پہنچاتا ہے تنے کے ضرورے شاہوں میں شاہوں کے ضرورے پھر یہ آگے پھولوں میں پھولوں کے ضرورے پھل نکالتا ہے کس نے یہ خجور کو سکھایا ہے یہ سارے کا سارے اتنا پیچکتا کام ہے اگر میں آپ سے کہوں گا جناب اس میں سے مجھے گلچیں کس طرح سے وہ ایک باریک سا ایک چھوٹا دخفر ہوتا ہوں جس کے اوپر ایک باریک سی جلی ہوتی ہے جس کو ذرا سے ٹھیس لگے تو پھڑ جاتا ہے تو کس طرح سے یہ انگور کا درخت اپنے انگور کی پیکنگ کر کے اس میں رس ڈال دیتا ہے کیا ایسی پیکنگ دے گئے آپ نے کبھی کوئی فیکٹری کرتی ہے ہماری ایسی پیکنگ کہ کتنی باریک ہوتی ہے بچہ بھی ہوں آ رہے تو موہ میں آ جاتا ہے اور فضاؤں میں لڑکتے رہتی ہے سب کو جوتی ہے بزار میں آتی ہے بکتی ہے سارے کے سارے کام ہوتے ہیں لوگ بڑے مجھے دھال کھا رہے ہیں تو میں تو اس کی ایک ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ورنہ خود یہ کھجور یا انگور خود ایک حیرتوں کا مجموعہ جس پہ اکل انسانی دنگ ہو جاتی ہے اس کو نچوڑو انگور کو کیا نکلے گا پانی نکلے گا تو کیا آج تک ہمیں پانی پیک کرنا ہے اس انداز میں ہم لوگ جو پانی کو پیک کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں ڈبا وراء کے اس میں ڈال دیتے ہیں مگر یہ دیکھو انگور کی بیل کی پیکنگ دیکھو کتنی مہارت کا ساتھ پیکنگ کر رہی ہیں مگر کی بیل پتلی سے شاخ ہوتی ہے سارے کام کر رہی ہیں کیسے کر رہی ہیں یہ اللہ کے حکم سے کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے اس کو آرڈر کیا تو اے کفار تم اللہ تعالیٰ پہ حیران حیرانگی کا اظہار کر رہے ہو وہ کیسے مردوں کو زندہ کر دے گا دیکھ نہیں رہے اس کی قدرتیں جو صبح و شب شب و روز تم لوگ کھا رہے ہیں پھر بھی گوھر نہیں کرتے پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم اس سے نبیز بناتے ہو یعنی میٹھا شربت بناتے ہو ہنگور کا یہ میٹھا شربت بناتا ہے اور خجور کا یہ میٹھا شربت بناتا ہے اور کتنے مزے نے لے کے لوگ پیتے ہیں اس کو آپ تو بتا ہے وہ رزق الحسانہ اور اچھا رزق تمہیں ان درختوں کے ذریعے مل جاتا ہے جن درختوں کو تم اپنے ذوم میں نہ سمجھ سمجھتے ہو بلکہ اس کو جاندار بھی نہیں سمجھتے ہیں جب جانداروں کے بات آتی تو ہم ان کو نہیں گلتے ہیں ہم ان کو نباتات میں گلتے ہیں ان میں بھی ایک طرح کی حیات ہے برات یہ کہ ہماری اقلوں کے مطابق یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں نہ اقل نہ سواج ہیں لیکن کام دیکھو ان بے اقل اور بے سبجوں کے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بے اقل بے سبجوں سے ایسے زبردست کام دے رہا ہے اس کے لئے کیا مسئلہ ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا تو فرما ہے اور اس میں نشانی ہے اقل والوں کے لئے تو اقل والے ہوئی ہوتے ہیں جس میں غور کرتے ہیں اور جس میں غور نہیں کرتے ہیں اس کے مالک تک نہیں پہنچتے ہیں اس درختوں کے مالک جاندوں کے مالک اللہ رب العزت کو نہیں پیکانتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ خرماتا ہے یہ لوگ یہ بالکل چپائوں کے مسئلے ہیں بلکہ چپائوں سے زیادہ بے وکوف ہیں یہ سب کوئی دیکھنے کے بعد اللہ کے قدروں کو نہیں پیچانے ہیں مالک کو نہیں پیچانے ہیں خالق کو نہیں پیچانے ہیں شکریہ